بھٹک گئے ہیں راستے سے وَإِنَّهُمْ عَنِ السِّرَاتِ اللَّهِ نَاكِبُونَ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں تو دیکھیں نیکی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں تابہ پلٹ آئیں دیکھیں اس وقت جو قیفیت ہے جو موجودہ صورتحال ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کے لئے تیار نہیں ہیں ہمارے وہی دنیا کے مقاصد ہیں دنیا ہی ہمارے خیال میں بہتر ہے دائمی ہے اور حقیقی ہے معاملہ تو اس کے خلاف ہے والآخرت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَلْآخرتُ خَيْرٌ وَأَبْقَى تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے وہ دائمی ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا مارا موضوع یہ ہے کہ نیکی کا آغاز کم ہوتا ہے یہ نہایت اہم سوال ہے لیکن ہمارے لئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں کیا نیکی ہے کیا برائی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ ہم تو من چاہیے زندگی گزارنے ہیں ہمارا مقصود جو ہے زندگی گزارنے کا وہ دنیا ہے اب نیکی گناہ یا ثواب اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے جزوی طور پہ ہم خیال لگتے ہیں لیکن وہ جزوی طور پہ ہے حقیقی نیکی شروع تب ہوتی ہے یہ بات نوٹ کر لیں حقیقی نیکی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی دنیا میں گزارنے کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت آخرت ہو جائے اور آپ اپنا رخ زندگی اللہ کی طرف پھیل لیں یعنی اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا عمل صالح کے لئے دیکھیں یہ تو بات میں کر رہا ہوں اردو میں لیکن یہ قرآن میں بھی یہی ترتیب ہے اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا جس نے رجوع جو پلٹ آیا یعنی دنیا کی بجائے اللہ کو منزل بنا لیا اس نے اور اللہ کی طرف رخ پھیل لیا جیسے کہ وہ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں نا اِنِّي وَجَّهَ تُوْوَجْهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَابَاتِ بَالْأَرْدِ حَنِیفَ وَمَانَا مِلَ الْمُشْرِقِينَ میں نے اپنا رخ پھیل لیا ہے اس ذات کی طرف اِنِّي وَجَّه تُوْجْهِ میں نے اپنا رخ پھیل لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں میں یکسو ہوں میں مشرق نہیں ہوں اسی طرح یہ جو ترتیب ہے وہ قرآن میں اس طرح لکھی ہے اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَا وَعَمِلَ سَوْلِحَ نیکی کے شروع کرنے سے پہلے رجوع اللہ ضروری ہے ہم نے رجوع کر لیا ہے ظاہر کی طرف ہمارے ذہن میں تو دنیا کی مقاصد دنیا چل رہے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کریں جو کچھ کرنا ہے کریں سبق جو ہے سبق پڑھیں ڈگری لے لیں نوکری کر لیں کاروبار کر لیں جو بھی آپ کرتے ہیں کر لیں تو لیکن منزل تو نہیں ہے یہ اللہ کے رسول نے ہمیں واضح طور پر فرمایا ہے کہ لگوں لوگوں اللہ تعالی نے تمہیں دنیا کے لئے نہیں بنایا ہے بلکہ دنیا کو تمہارے لئے بنایا ہے ہم تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا ہی کے لئے بنایا ہے آپ دیکھ لیں کامیابی کا ماہیار آپ کیا قرار دیتے ہیں آپ کا بیٹا اچھا پڑھ لکھ جائے اچھی نوکری ہو جائے اچھا بزنس مین بن جائے اور پیسے آنے شروع ہو جائیں گھر میں مکان بنا لے بنگلہ بنا لے اپنے لئے گاڑی لے لے پھر آپ شادی کر دیتے ہیں پھر بچے اور پھر چل سو چل ماملہ یہ دیکھیں بہت زیادہ ہم بھٹک گئے ہیں راستے سے وَإِنَّهُمْ عَنِ السِّرَاتِ لَنَاكِبُونَ ہم راستے سے بھٹک گئیں تو دیکھیں نیکی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں تابہ پلٹ آئیں دیکھیں اس وقت جو قیفیت ہے جو موجودہ صورتحال ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کے لئے تیار نہیں ہیں ہمارے وہی دنیا کے مقاصد ہیں دنیا ہی ہمارے خیال میں بہتر ہے دائمی ہے اور حقیقی ہے ماملہ تو اس کے خلاف ہے وَالْآخِرَتِ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے بَلْتُ سِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے وہ دائمی ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا اور حاصل دنیا اس کی بہت بڑی حقیقت ہے اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے جو اس وقت ہماری ذہنی صورتحال ہے وہ یہی ہے آپ دیکھ لیں والدین کا بچہ اگر پڑھ لکھ جائے اچھی ڈگری لے لے اور نوکری مل جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو بس والدین مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری کابش ٹھکانے لگی پندرہ سولہ سال ہم نے بچے کو پڑھایا لکھایا فیسیں بھری یونی فارم محنت کی آپ دیکھنا ماں جو ہے کس طرح جھوٹی رہتی ہے بچوں کی خدمت کے لئے یہ سب ایک آرزو کی بنا ہوتا ہے ایک طلب ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا گھدہ بن جائے تو وہ گھدہ بن جاتا ہے جب گھدہ دنیا کا گھدہ بن جاتا ہے تو بس والدین مطمئن ہو جاتے ہیں تو مسئلہ بڑا زیادہ خراب ہے ہم دنیا ہی کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں دنیا ہی ہمارا زندگی گزارنے کا مدعہ ہے اور زندگی کو ہم زائے کرنے زائے کرنے پر تلے ہوئے ہیں دین اسلام ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ ایک بات نوٹ کر لیں قرآن اللہ کی کتاب اللہ کی ہدایت ہمارے لئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بس بچہ پڑھ لگ گیا ختم کرا لو دے کے پکوا لو اور بس بات ختم ہو جاتی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا مثال کے طور پر میں حرص کر رہا قرآن کی ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں ہے وہ تو منشور زندگی ہے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے قرآن آپ کو سیدھے راستہ بتاتا ہے لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے تو بارال میں آج کا جو مضمون موضوع ہے وہ یہی ہے کہ نیکی کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں باطل مقاصد سے باز آ جائیں استغفار کریں استغفار کریں معافی مانگیں معافی کس چیز سے معافی غلط مقصد زندگی سے باطل مقاصد حیات سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی پھر الرجوع اللہ کرنا ہوگا پھر یقین کرنا ہوگا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے اور پھر اللہ کے راستے پر چلنا بھی ہوگا وَعْمِلَا اِلَّا مَنْ تَعْبَا وَعْمَنَا وَعْمِلَا سُولِحَ تو ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے یہ بات نوٹ کر لیں معافی تو ہو نہیں سکتی آپ کی جب تک آپ اللہ کو خالص اللہ کو منزل نہ بلا لیں اللہ کی طرف روح نہ کر لیں اللہ کے راستے پر چلنا پڑے آپ کی توبہ نہیں قبول ہوگی آپ کی تو دیکھیں آپ نے تو توبہ کی ہی نہیں ہے توبہ کے لئے بنیادی شرائط جو ہیں وہ پشمانی ہیں استغفار ہے پشمانی ہے کہ میں تو ابھی تک غلط تھا یا غلط تھی میں تو غلط سوچ رہا تھا میں تو منزل میں بھٹک گئی تھی میں تو غلط راستے پر تھا تو ہمارے ہاں پر پشمانی نہیں ہے رجوع اللہ کا کوئی کنسپٹ نہیں آج ہے اللہ کی طرف رجوع دین اسلام کی آج ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں یہ تکیں موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی سمجھ ہمارے لئے غیر ضروری ہے بس زیادہ سے زیادہ نازرہ بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے اور یہ آپ کی لئے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے قاری صاحب آتے ہیں بچوں کو پڑھا آتے ہیں دو چار جوڑے لے لیتے ہیں چند ہزار روپے لے لیتے ہیں کھا پی کے بس بات ختم ہو جاتی ہے پھر نہ باپ قرآن کے نزدیک آتا ہے نہ بیٹا قرآن کو پھر بعد میں اٹھاتا ہے اور اگر اٹھاتا بھی ہے تو دیکھیں ہم سب کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو آپ نے بیٹے کو رٹہ لگوا دیا ہو قرآن کا رٹہ لگوا دیا ہو تو صرف رٹہ لگانا تو کافی نہیں ہے قرآن تو آپ کو ایک نقشہ بتاتا ہے جنت کا آپ نے اس کو رٹے لگانے کے بجائے اس کو سمجھنا ہے دیکھیں ہم جب سکول میں تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم رٹے کی بجائے سمجھ کے پڑھو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا تھا تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں قرآن کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے یہ ایک بہت بڑی گمرائی کی بات ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یعنی اس سے ہماری نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بارال دیکھیں نیکی کا آغاز جب ہوگا جب آپ رجوع اللہ کرلیں جب آپ پشیمانی کریں جب آپ استغفار کرلیں اور پھر سیدھے راستے پر چلنے کی نیت کرلیں اور پھر چل پڑیں اس کی اپنی شرائطیں اگر آپ ایسا کریں گے تو جب آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ پر یقین کر کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کریں گے تو آپ کی نیکیاں شروع ہو جائیں گے اب جو الٹے ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گا اب آپ کا ہر کام نیکی ہے آپ دنیا کمارے ہیں سبق پڑھ رہے ہیں دنیا کا کوئی فن سیکھ رہے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ سو رہے ہیں آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں آرام کر رہے ہیں جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ سارا کام نیکیوں میں شمار ہوگا اور جو الٹے ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ بلکل آرام سے بیٹھ جائے گا اور سیدھے ہاتھ والا فرشتہ آپ کا ہر کام نیکی میں لکھے گا ہم نے تو نیکیوں کو بھی محدود کر لیا نا یہ نماز روزہ حج زکاة یا تسبیحات یا عبادات دیکھیں ہم تو گمراہ قوم ہیں ہر بات کا مطلب ہم غلط لیتے ہیں یا محدود ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين خیر الخلق كله مهن